کانسل کی ورچول بیٹک ہونے والی ہے دو اگست کو اور ای ٹی ناؤس و دیش کو جو ایکسلوزیو جانکاری ملیا اس کی مطابق بیٹک میں آن لائن گیمنگ کی ویاپک پربہ شاہ منصور ہوگی اس کے ساتھ ہی گیمنگ کیاٹیگری میں منی گیمنگ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس پر اور ڈیٹیلز ہمیں ہمارے سائیونگی پرکاش دے رہے ہیں پرکاش سب سمجھتے ہیں پرکاش بتائیں اور کیا کچھ نکل کے آ سکتا ہے اس ورچول بیٹک سے دیکھ یہ دو اگست کو جیسٹی کانسل کی اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے اور ستروں کے حوالے سے جو جانکاری ہمیں ملی ہے جو فائنل جو ایجنڈا ہے وہ فٹمن کمیٹی اور لاؤ کمیٹی نے جو تیار کیا ہے جیسٹی کانسل کے سامنے رکھنے کے لیے جس پر جیسٹی کانسل چرچہ کری گا اور فیصلے لے گی اس پر سب سے امپورٹنٹ ہے آن لائن گیمنگ کا مسئلہ اور یہ جو بیٹک بلائی گئی ہے دراصل اسی مسئلے پر ہی بلائی گئی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسٹی کانسل نے اپنے پچھلی بیٹک میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ 28% جیسٹی چارج کیا جائے گا کسی بھی طرح کے آن لائن گیمنگ کے اوپر اور وہ بھی فل فیس ویلو کے اوپر لیکن جیسٹی کانسل نے اس بات کی کلیریٹی نہیں دی کہ آخر فل فیس ویلو کا ڈیٹرمنیشن کیسے ہوگا اس کو کیسے ڈیٹرمنیشن کیا جائے گا کہ 28% جیسٹی چارج کیا جائے اس کو لے کر کلیریٹی نہیں ہے لہٰذا جیسٹی کانسل کے سامنے یہ پرستاؤ ہے کہ وہ ایک وائیڈر فریم ورک پر فیصلہ لے کہ آخر فل فیس ویلو کو ڈیٹرمنیشن کیسے کیا جائے ساتھی ساتھ ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن گیمنگ کا ڈیفنیشن کیا ہو ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسٹی کانسل جو ہے آن لائن گیمنگ کیلئے ایک وائیڈر دیفنیشن کو منظوری دے سکتا ہے جس میں آن لائن مانی گیمنگ کو شامل کیا جائے گا اگر پلیئر جو ہے کسی بھی طرح کا ڈیپوزیٹ کرتا ہے مانی فارم میں یا ڈیجٹل اسیٹ فارم میں اس کو بھی آن لائن گیمنگ کے کٹیگری آن لائن مانی گیمنگ کے کٹیگری میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا ساتھی ساتھ ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آن لائن مانی گیمنگ کے کٹیگری میں گیم آف چانس اور گیم آف سکل کو شامل کیا جائے گا ستر بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی دسٹنگشن نہیں ہوگا ساتھی ساتھ جہاں تک آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کو اس کے دائرے میں لانا ہے نہیں لانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ایس ٹی کاؤنسل سارے اوبرسیز جو گیمنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے دیش کے اندر رجسٹیشن کرنا مینڈیٹری ہوگا اگر وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی جی ایس ٹی کی دائرے کے اندر لائن جائے گا تو یہ ایمپورٹنٹ مسئلے ہیں جی ایس ٹی کاؤنسل کے سامنے جس پر دو آگست کو کلیریٹی آ سکتی ہے